السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزارش یہ ہے کہ دسمبر میں رائع ونڈ میں جو مشورہ ہوا تھا جس میں یہ بات تہوی تھی کہ پانچ آدمی پانچ افراد جو ہے رائع ونڈ کے شورا کے پانچ نظام الدین کے پانچ نیرول مسجد کے یہ حضرات تیسرے کسی ملک میں بیٹھ کر آپس میں افہام و تفہیم کریں مذاکرات کریں اور یہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے اور سلجانے کے لئے بات چیت کریں اس سلسلے میں خط مولانا ذرحمن صاحب نے مولانا ساز صاحب کو مشورہ کے سلسلے میں بھیجا تھا دلی نظام الدین جو ان تک پہنچ گیا تھا اور کل جا کر کے اس خط کا جواب آیا ہے جس میں مولانا ساز صاحب نے معذرت کی کہ وہ مشغولیت تھی استماعات وغیرہ میں اور ساتھی جو ہے وہ ابھی باہر گئے ہوئے ہیں جب وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر بیٹھ کر کے آپ کے خط کا تفصیلی ہم جواب دیں گے تو یہ ایک اچھی پیشرفت ہے اور ایک شہر کے ایک ذمہ دار ساتھی شورہ والے نے بتایا کہ الحمدللہ یہاں جو حضرات تشریف لائے گئے جاں گفت و شنید ہوئی ہے وہ اچھی پیشرفت ہے اور اس کے علاوہ ہندوستان سے بھی اچھی پیشرفت ہو رہی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سالسی کی جو کوشش حضرت مولانا مفتی تقیر عثمانی صاحب نے اور پاکستان کے چوٹی کے علماء نے شروع کیا یہ انشاءاللہ کامیابی سے قنار ہوگی پاکستان کے چوٹی کے علماء جو ہے وہ جمع ہوئے تھے پاکستان کراچی کے چار بڑے تعلیمی ادارے ہیں جس کے محتویم جو ہے بڑے علماء کرام ہیں جس میں جامعہ دار علوم کو رنگی خود ہے جامعہ فاروقیہ ہے مولانا صلی اللہ علیہ خان صاحب کا اور جامعہ اسلامیہ ہے مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا اور اس کے بعد جو ہے جامعہ تو رشید ہے مولوی مفتی ابراہیم میواتی اور مفتی مولانا محمد صاحب کا اسی طرح جامعہ شرفیہ بہت بڑا دینی تعلیمی ادارہ ہے لاہور کا اور اسی طرح نصرت العلوم جو ہے گجروالے میں بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے مولانا زاہد الراشدی کا اور اسی طرح فیصل آباد کے اندر مولانا مفتی جامعہ ابراہیم صاحب کا مدرسہ ہے وہاں کے محتمیم آر اسی طرح مدرسے سرگودہ کے مدرسے کے بڑے مدرسے کے محتمیم اور اسی طرح پشاور اور مری اور راول پنڈی کے بڑے مدرسے کے محتمیم حضرات اور اسی طرح پرور صوبہ سرحت کا جو سب سے بڑا تعلیمی دارہ ہے اکوڑا خطک جس کے مولانا سینم اللہ خان صاحب محتمیم تھے ان کے صاحب زادے جو محتمیم ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے غرض یہ سارے چوٹی کے پاکستان کے علماء اکرام ہیں جنہوں نے متفقہ طور پر ایک تو اول تو اس مسئلے کے حل کرنے پر یعنی حل کرنے پر اتفاق کیا اور اس سلسلے میں لا عمل بنایا اور اس پر وہ عمل پیرا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ جب اس پر عملی اقدام کیے گئے تو اس سے جو ہے نا یعنی اچھی یعنی امیدیں ہیں اور اچھی خبریں جو ہیں نا وہ آ رہی ہیں اب اس بات کی دعا کی ضرورت ہے ایک مختصر سی دعا کہ اے اللہ اس امت کی بگڑی بنا دے اے اللہ تو تبلیغ کی بگڑی بنا دے تو یہ آپ کو انشاءاللہ صبح کل فجر میں یہ خوشخبری یہ خوشخبری والی یہ اوڈیو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ